جلیبی جنگل میں خوبصورت درختوں، ندیوں اور شفاف نیلے آسمانوں کی درمیان جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے ملجل کر رہتے تھے کچھ بڑے تھے، کچھ درمیانے اور کچھ چھوٹے اور کچھ اتنے چھوٹے کہ دکھائی بھی نہیں دیتے لیکن تھے ضرور یہ پوشیدہ مخلوق جرسو میں تھے جو اچھے تھے وہ سب کی صحت کا خیال رکھتے لیکن جو شریر تھے جن کو وائرس بھی کہتے ہیں، سب کو بیمار کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے شیر دل جلیبی جنگل کا انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا لومڑی جنگل کی اقل مند ڈاکٹر تھیں ڈاکٹر لومڑی اپنے جنگل کے دوستوں کو یہ گانا اکثر سناتی ایک سا بیس تک گنتی گنو رگڑ رگڑ کے پنچوں کو دھو ورزش سے ذہن کو تازہ کرو جست مددگار اور رحم دل بنو اگر پھر بھی ہو گئے بیمار تو جلد ہی ٹھیک ہو جاؤگے میرے یار اس طرح جنگل میں زندگی گزر رہی تھی تھوڑے سے غم اور ڈھیرو خوشیوں کے ساتھ ایک دن کوٹو نام کا کتہ جلیبی جنگل آیا جانور اور پرندے اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کی خوب خاطر کی کوٹو اتنا لطف اندوز ہوا کہ وہ کچھ دن کے لیے جنگل میں رک گیا تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ کوٹو بیمار ہو گیا ڈاکٹر لومڑی آئیں معاینہ کیا اور دوا کی خوراک کھلائی اور پھر کوٹو کو گانا سنایا ایک سے بیس تک گنتے گنوں رگڑ رگڑ کے پنجوں کو دھو وقت پہ دوائے بہترین صفائے اور خوب آرام ہم خیال رکھیں گے آپ ہمارے ہیں مہمان کھاسی اچھی گائے تو مو کو پتے سے ڈھانپ لینا جاتے جاتے ڈاکٹر لومڑی نے کوٹو سے کہا دراصل جلیبی جنگل آنے سے پہلے کوٹو ایک جزیرے پہ تھا جہاں کے جانور بیمار تھے کرونا سورز نامی ایک خوفناک وائرس کی فوج وہاں حملہ آور تھی کچھ پوشیدہ کرونا سورز کوٹو کے چہرے پر بھی چڑ گئے تھے لیکن کوٹو کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ انجانے میں وہ ان شریر جرسوموں کو اپنے ساتھ جلیبی جنگل میں لے آیا ہے جنگل کے مہمان نواز باشندوں نے کوٹو کا بہت خیال رکھا ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہوتا اور اس کی تیمارداری میں مصروف رہتا جہاں تک دشمن کرونا سورز کی بات تھی وہ خوب مزے کر رہے تھے کوٹو کے جسم سے وہ ادھر ادھر کوتتے اور حملہ کرتے جب کبھی وہ کھانستا یا چھینکتا تو اس کی تھوک پر سواری کرتے اور جہاں اترتے وہاں بیماری پھیلاتے کوٹو جلد ٹھیک ہو گیا لیکن انقریب جنگل کے دوسرے جانور بیمار ہونے لگے کرونا سورز نے جلیبی جنگل پر حملہ کر دیا تھا ڈاکٹر لومری جو دن رات بیمار جانوروں کی دیکھ بھال میں پھر رہی تھی وہ بھی بیمار ہو گئی شیر دل بہت پریشان تھا کبھی پہلے مختلف جگہوں پر رہنے والے جانور اور پرندے ایک ہی وقت میں بیمار نہیں ہوئے تھے وبائی بیماری بڑی خطرناک کی وہ مشورے کے لئے ڈاکٹر لومری کے پاس گیا آخر ڈاکٹرز ماہر ہوتے ہیں پتے کا ماس پہنے ہوئے لومری نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ دور سے بات کریں بادشاہ سلامت کرونا سورز نام وائرس ایک خوفناک فوج جنگل میں داخل ہو گئی ہے جانوروں کے پنجوں سے وہ ان کے ناک اور موں میں داخل ہو رہے ہیں اور بیماری پھیلا رہے ہیں شیر دل کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ ڈاکٹر لومری کی بات غور سے سن رہا تھا لیکن ایک خوشکبری ہے ڈاکٹر لومری مسکراتے ہوئے بولی سوپ وینجرز نام کے سوپر ہیروز کرونا سورز کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب سوپ وینجرز پانی میں جاتے ہیں تو وہ سوپر پاور حاصل کر لیتے ہیں اور کرونا سورز سے لڑکے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں یہ سن کر شیر دل بھی مسکر آیا اور لومری کو شکریہ کہہ کر نکل گیا اس دوپیر بادشاہ نے جنگل کے بزرگوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو خطرناک کرونا سورز اور سوپر ہیروز سوپ وینجرز کے بارے میں بتایا چیتا اور فلمنگو نے کہا رگڑ رگڑ کے پنچے دھوئیں گے ہم سوپ وینجرز کی مدد سے کرونا سورز کو مار دیں گے پپون نے کہا چہرے کو بلا وجہ ہاتھ نہیں لگائیں گے مگر مجھ بولا گھر سے نکلتے وقت سب ماسک پہنیں گے زیبرا کا مشورہ تھا کہ جلیبی جنگل میں کچھ وقت کے لیے مہمانوں کا آنا بند کر دیں گے ٹائگر بولا گھر کے بار ہم سب ایک دوسرے سے دور رہیں یہ تصور کریں کہ آپ اور آپ کے دوست کے درمیان ایک ہاتھی سو رہا ہے یاد رہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اکیلے ہیں ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے اس پر یقین رکھیں گے اپنے دوستوں اور بچوں کو تسلی دیں گے کیونکہ یہ تھوڑے دن کی پریشانی ہے سورج غروب ہونے لگا آپ سب کا بہت شکریہ اب آپ ارام کریں کل پھر ملیں گے پاچھا نے کہا طلوع آفتاب کے وقت شیر دل جنگل کے سب سے اونچے پہاڑ پہ گیا اور گرج اٹھا پاچھا کی پکار سن کر جلیبی جنگل کے باشندے اس کی بات سننے کے لئے دوڑے ہمارے خوبصورت جنگل پہ حملہ ہوا ہے خوفناک کرونا سورج کی فوج یہاں بیماری پھیلا رہی ہے شیر دل نے سنجیدگی سے کہا پھر وہ مسکرا کر بولا خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے سوپر ہیروز ہیں جو ڈٹ کر کرونا سورج کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ سوپ وینجرز ہیں یہ سن کر سب جانوروں نے تالیاں بجائیں پرندوں نے پر پھیلائے اور کیڑے مکوڑے خوشی سے جھوننے لگے لیکن بچارے کرونا سورج خوف سے نیلے پڑ گئے اگلے دن سے روزانہ صبح کے وقت ایک ہاتھیوں کا ریور سونڈوں میں پانی لیے جانوروں کو لہنانے کے لیے جمع ہونے لگے ساف پانی میں موجود ہزاروں سو پینجس کرونا سورج سے مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں بندر درختوں سے نرم اور ملائم پتے جمع کر کے جنگل کے ہر گھر میں پہنچاتے استعمال کیے ہوئے پتوں کو ٹوکرے میں پھیک دینا تاکہ کرونا سورج ازاد نہ گھومے وہ سب کو بتاتے اسکول بند ہو گئے اور تمام جانور گھروں میں رہنے لگے پرندے اسادسہ سے سبق لے کر چھوٹے جانوروں تک پہنچاتے سبق کے دوران اکثر والدین دیکھتے کہ بچے چکے چکے مسکرا رہے ہیں ہو یہ رہا تھا کہ اسادسہ مزائیہ کہانیاں اور لطیفے ہومورک کے بیچ میں ڈو چھپا دیتے پلیاں اور زیبرے جنگل میں گشت کرتے تاکہ اس بات کا یقین ہو کہ سب احکامات کی پیروی کر رہے ہیں جلیبی جنگل میں سب نے مل کر کرونا سورز کا مقابلہ کیا جب کبھی کسی کے پاس کھانا زیادہ ہوتا تو وہ آپس میں بانٹ لیتے زمین ہر ایک کی ضرورت پورا کرتی ہے پاتشاہ شیردل نے ان سے کہا تھا وقت گزرنے کے ساتھ جلیبی جنگل کے باشندے ایک بار پھر سہتیاب ہو گئے اسکول کھل گئے اور زندگی معمول پر آ گئی سب نے مل کر یہ محسوس کیا کہ مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ایک روشن اور چمکدار صبح شیردل ایک بار پھر جنگل کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچا اور گرج کا سب کو بھلایا شیردل نے زوردار آواز میں گانا گایا ہم رگڑ رگڑ کے پنجے دھوتے رہے خوف زدہ ہو کر کرونا سوز بھاگتے رہے اپنوں سے دور رہ کر بھی ہار نہ مانی ہم نے کبھی سوپ ونجرز کی مدد سے جیت لی جنگ جلے بھی جنگل نے تمام جانوروں پرندوں اور کیڑے مکوڑوں نے تالیاں بجائیں ایک دوسرے کا خوب گلے ملے اور نارا لگایا سوپ ونجرز زندہ باد جلے بھی جنگل زندہ باد کوٹو نے اپنے جنگل کے دوستوں کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور الودا کہکے ایک نئے سفر پر نکل گیا جلے بھی جنگل میں ایک بار پھر خوبصورت درختوں ندیوں اور شفاف نیلے آسمانوں کے درمیان جانور پرندے کیڑے مکوڑے اور جرسو میں ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے وہ دن میں سورت سے روشن جنگل میں اپنے کام کاج میں مگن رہتے اور رات نے تارو بھرے آسمان کے نیچے سکون سے سو جاتے